اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایزی سیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب پیارے سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الگی بیرینٹ کی ایک فرنٹ لوڈ فولی آٹومیٹک واشک مشین ہے جس میں مسئلہ یہ ہے کچھ دیر چلنے کے بعد یہ بند ہو جاتی ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے اس کو سپن سائیکل پر لگایا تو یہ سپن سائیکل پر بلکل اوکی ورک کر رہی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو جبکہ واش سائیکل کے اوپر یہ کچھ دیر چلنے کے بعد بند ہو جاتی ہے اس کے اوپر ڈسپلیئے نہ ہونے کی وجہ سے ایرر کوڈ شور نہیں ہوتا جسٹ ایل ایڈی لائٹس جو ہیں وہ بلنک کرتی ہیں تو ابھی ہم اس کو واش سائیکل پر لگا لیتے ہیں کوئی واش پر لگا کر اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنی دیر چلنے کے بعد بند ہوتی ہے تو دوسرے اس میں ساتھ میں آپ کو ساؤنڈ بھی سننے کو ملا کہ اس میں پمپ بھی ساؤنڈ کر رہا ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ پمپ جو ہے ساؤنڈ کر رہا ہے تو اس میں سب سے پہلا اور مین فالد آپ کے سامنے ہے کہ اس کا انلیٹ والد جو ہے وہ پراپر طریقے سے اوپن نہیں ہے پانی بہت کم مقدار میں جو ہے ٹریک اندر آ رہا ہے تو ایک تو وجہ یہ ہے ہم اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پانی بہت کم مقدار میں اس میں آ رہا ہے تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ڈرم موف کر رہا ہے یعنی کہ واشنگ مشین کی موٹر بلکل اوکی ہے اس کے باوجود یہ کچھ دیر چلنے کے بعد بند ہو جاتی ہے تو ہم اس کا انلیٹ والد چیک کرتے ہیں کہ اس میں پانی جو ہے کس لیے رک رہا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے اس کا فلٹر بلکل اوکی ہے فلٹر بلکل نیٹ این کلین ہے اس کے باوجود پانی جو ہے پروپر طریقے سے واشنگ مشین کے اندر نہیں جا رہا تو ابھی ہم اس کا پائپ جو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کا نال اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پائپ بینڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پائپ کے اندر کچھ رہا جمع ہو جانے کی وجہ سے پانی کا فلو بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے یہ فالٹ آتا ہے تو ابھی ہم اس کا نال اوپن کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کے سامنے اس کا پانی کا پریشر پہلے کم تھا اور بعد میں پانی بلکل اوکی ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم دوبارہ سے فٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا فالٹ کلیر ہوتا ہے یا نہیں تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پانی کا پریشر کافی زیادہ اچھا ہو چکا ہے اور اگر یہ فالٹ آئے اور انلٹ وال کا فلٹر بلکل کلین ہے تو اس صورت میں آپ آئے کو اوپن کر لینے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کے نال کو اوپن کر دیں تو اس کے اندر اگر کچھرا وغیرہ ہوگا یا بلاکنگ وغیرہ ہوگی تو وہ اوپن ہو جائے گی جیسا کہ آپ کے سامنے واشنگ مشین بلکل اوکی ہو چکی ہے اگر اس کے علاوہ دوبارہ سے ہی فالٹ آتا ہے تو آپ اس کا لیول سینسر وہ بھی چیک کر سکتے ہیں بات صفحہ وہ فالٹی ہو تو پھر بھی سیم یہی فالٹ آتا ہے کچھ دیر واشنگ مشین چلے گی اور بعد میں بند ہو جائے گی تو دوسرے تیسرا سب سے بڑا اور مین فالٹ اس کے ڈرین پامپ کا ہوتا ہے جیسا کہ بھی آپ نے واشنگ مشین میں سنا کہ اس کے ڈرین پامپ میں بھی ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس طرح کا ساؤنڈ یا پھر اس میں اگر بلاکنگ ہو جائے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئنز وغیرہ یا پھر کوئی چیز ٹک ہو جائے تو اس صورت میں یہ فالٹ آتا ہے کہ اگر پراپر طریقے سے پانی ڈرین نہ ہو تو اس صورت میں بھی واشنگ مشین کچھ دیر چلے گی اور جیسے ہی سپین سائیکل پہ آئے گی تو واشنگ مشین بند ہو جائے گی پانی کی پراپر طریقے سے پانی ڈرین نہیں ہوتا تو جیسا کہ میں اس کو اوپن کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے اس میں کافی زیادہ کوئنز وغیرہ اور اس میں کچھ رہا ہے تو دوستو اسی طریقے آپ واشنگ مشین کو چیک کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ